کیا فپہ سے شادی جائز ہے میرا شوہر سے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے یہ عنوان کچھ اور لگا ہے اور مسئلہ کچھ اور ہے میں مسئلہ پڑھ لیتا ہوں عنوان آپ خود ہی نکال لیے گا میرا شوہر سے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے جس میں وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں جب ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو میرے ایک رشتہ دار ہیں جو میرے فپہ لگتے ہیں سوری 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 جو عنوان ہے وہی ہے وہی مسئلہ بھی میرے ایک رشتہ دار ہیں جو میرے فپہ لگتے ہیں میں ان سے اس بارے میں بات کرتی تھی پھر بات کرتے کرتے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے نکا بھی کر چکے ہیں تو ہم دونوں کا نکا صحیح ہو گیا ہے کیا نہیں ہوا دیکھیں اگر آپ کے شوہر آپ کو طلاق دے چکے ہیں اور عدد بھی پوری ہو چکی ہے تو فپہ چونکہ نامحرم رشتہ ہے تو فپہ سے نکا جائز ہے مگر فپی کے مرنے کے بعد جائز ہے کیونکہ ایک ہی آدمی ایک عورت سے اور اس کی بھانجی سے ایڈ اٹائم اس کی بھتیجی سے ایک ہی وقت میں نکا نہیں کر سکتا تو آپ کے فپہ کے نکا میں اگر آپ کی فپی ہیں تو پھر اگر آپ کے فپہ نے آپ سے نکا کیا تو یہ کل ادم ہے یہ زنا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی فپی کا انتقال ہو چکا یا ان کو ڈیورس ہو چکی ہے اور عدد بھی پوری ہو چکی ہے تو پھر اگر آپ کے فپہ نے آپ سے نکا کیا تو وہ نکا صحیح ہو گیا ہے چاہے لگتے ہو یا نہ لگتے ہو انہوں نے کہا نا میرے فپہ لگتے ہیں بعض دفعہ فپہ ہوتے ہیں لگتے نہیں ہیں بعض دفعہ نہیں ہوتے لیکن لگ رہے ہوتے ہیں کہ فپہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سگے فپہ بھی ہوں یا دور کے فپہ بھی ہوں وہ ہیں بہرحال نامحرم نمازی کے دائیں دیکھو یہ بھی کچھ اوری انوان کچھ اور لگایا ہے مسئلہ کچھ اور ہے میں مسئلہ پڑھ لیتا ہوں میری شادی کو ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں میرے شوہر مجھ سے اچھے رہتے ہیں لیکن میرے ان سے کوئی جذبات نہیں ہے نہ کوئی محبت فیل کرتی ہوں نہ کوئی فیزیکل کوئی فیلنگ ہے ان کے لیے جب وہ قریب آتے ہیں تو میں منع کرتی ہوں لیکن منع نہیں کرتی لیکن مجھے ان کا قریب آنا بہت برا لگتا ہے مجھے نفرت آنے لگتی ہے بہت لمبا سوال لکھا ہے خلاصہ اس کا یہی ہے یہ جس خاتون نے پوچھا ہے میں ان کا نام حضف کر رہا ہوں کراچی سے کسی نے پوچھا ہے تو ان کا خلاصہ جو ہے نا وہ لمبا سوال ہے تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ شوہر سے طبعی طور پر نفرت ہے یعنی ان کے اندر ڈیزائرز موجود ہیں کوئی میڈیکلی کوئی خرابی نہیں ہے خاتون میں لیکن شوہر اور ہی اچھا ہی نہیں لگ رہا جس کی وجہ سے شوہر قریب آتا ہے تو ان کو نفرت ہوتی ہے بہت زیادہ تو دیکھیں پہلے تو میں شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں تو شرعی مسئلہ اور مشورہ یہ دونوں کو آپس میں مکس نہ کریں مشورہ الگ چیز ہوتی ہے شریعت کا حکم اور مشورہ شریعت کا حکم بالکل ایک الگ چیز ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جس کو اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے نفرت ہو جائے چاہے اس کی کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کوئی معقول وجہ تھی یا نامعقول وجہ تھی میاں اچھا ہی نہیں لگ رہا شگل ہی اچھی نہیں لگ رہی تو شرعن یہ جائز ہے کہ عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لے طلاق کا مطالبہ کر لے اور مطالبے میں یہ کہے کہ بھئی آپ مجھ سے مہر واپس لے لیں جو آپ نے دیا تھا اور کائنڈلی مجھے ڈیورس دے دیں تو آپ کی نوازش ہوگی تاکہ میں عدت کے بعد وہاں نکاح کروں جہاں میرا دل چاہتا ہے یہ جائز ہے ایک دفعہ مطالبہ کر لیں اگر شوہر آپ کے اس مطالبے پر ایگری ہو جائے تو وہ آپ کو ڈیورس دے دے اگر وہ نہیں ڈیورس دیتا تو بس پھر اسی کے ساتھ زندگی گزاریں پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار تنگ کریں پھر کیونکہ یہ شوہر کی ناشکری ہے ناقدری ہے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوگا اس سے کیونکہ ڈیورس کا حق بہرحال شوہر کے پاس ہے اگر وہ ظلم نہیں کر رہا آپ کو طبعی نفرت ہے یا تو ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے کوئی بیسیک حقوق یا دانی کر رہا پھر تو ایک الگ بات ہے لیکن نورمل باز دفعہ طبعی نفرت ہو جاتی ہے عورت کو طبعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی نہیں لیکن بھئی اچھا نہیں لگ رہا شگل ہی اچھی نہیں لگ رہی اس کی تو یا اس کی طرف دلی مائل نہیں ہو رہا جیسے کہ اس خاتون نے لکھا ہے کہ بلکل جذبات بنی نہیں رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ڈیورس کا ایک دفعہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے شوہر دے دے طلاق ٹھیک ہے بھئی جہاں سمجھ میں آ رہے ہیں وہاں شادی کر لیں نہیں دیتا تو بزوزی کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو شریح مسئلہ ہے باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شوہر سے ڈیورس نہ مانگیں بلکہ آپ کسی سائیکیٹریس یا سائیکالوجس کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو اس کو آپ اپنا یہ مسئلہ بتائیں بعض دفعہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کوئی فنی خرابی ہوتی ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت کو اچھا بھلا شوہر بھی وہ یعنی سیکشوال ڈیزائر اس کی نہیں پوری اوری ہوتی ہیں یا اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کسی سائیکیٹریس کو آپ بتائیں گی یا سائیکالوجس کو جو بھی کوئی لیڈی ہو لیڈی ڈاکٹر ہو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کسی مرد ڈاکٹر کے ساتھ کرنا کھل کے وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے پوچھے تو یہ لیڈی ڈاکٹر اس کے لیے زیادہ سوٹے بھلے اس کو اپنی پوری آپ صورتحال بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو وہ پکڑ لے اور پھر آپ کو ایسا مشورہ دے کہ آپ کے دل میں یہ شوہر سے جو ایک طبعی نفرت ہے یہ نفرت کم ہو جائے یعنی ممکن ہے وہ آپ کے شوہر کو گائیڈ کر دے کوئی شوہر کو کوئی یعنی اس طرح سے گائیڈ کر دے کہ ہو سکتا ہے وہ کہ ایسا عمل کر رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو رہی ہو تو یہ اس میں آج کل سائیکیٹریس یا سائیکولوجس کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو اس کو آپ بتائیں گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہو جائے گا تو طلاق کا مطالبہ نہ کریں اگرچہ جائز ہے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے گھر خراب ہوگا خامخواہ میں اور اگلا والا پتہ چلا یہ بالکل ہی پسند نہیں آرہا تو زندگی برباد ہو جائے گی طلاقوں کے بعد ہمارے ہاں عورت کی ویسے بھی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے اور طلاق کا مطالبہ کرنے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ شوہر کے دل میں ایک دفعہ نفرت بیٹھ جائے گی یار یہ کیسی عورت ہم اس سے طلاق مانگ رہی ہے وہ بعض دفعہ ایسا بال آتا ہے نا شوہر کے دل میں پھر وہ زندگی بھر محبت کرتا نہیں ہے وہ چاہتا بھی ہے تو اس سے محبت ہوتی نہیں ہے تو اس لئے مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ کسی سائیکیٹریس یا سائیکولوجس کو جو لیڈی ہو اس کو اپنی صورتحال بتائیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایسا علاج بتائے جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں